اسلام علیکم میں ہوں وجی احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈسک خواتینوں حضرات اس وقت میں موجود ہوں ڈسکا میں جہاں پر بائی الیکشن جاری ہے اور الیکشن کی اگر بات کی جائے تو دو پارٹیز پاکستان مسلم لکنون اور پاکستان تحریک انصاف کے جانب پاکستان تحریک انصاف میں کانٹے دار مقابلہ جاری ہے تو آج ہم آپ کی لوگوں سے بات کرواتے ہیں کہ ان کا اس الیکشن کے بارے میں کیا کہنا ہے کون کس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو چلیئے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لوگوں سے کس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے میں پاکستان مسلم لکنون کو دیئے آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ کی پارٹی جی جائے اللہ کے حکم سے ہمیں سو فیصد امید ہے کہ ہم جیتے گئے اور ایک میں میسج کو میڈیا کو دینا چاہتا ہوں اور میڈیا سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پور امن پولنگ جاری ہے آپ پولیس میڈیا یہی میسج بن جائے کہ پور امن پولنگ جاری ہے آ کے آپ ووٹ میکسیمم کاسٹ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی زیادہ میکسیمم ووٹ کاسٹ ہوگی اللہ کے حکم سے اتنی زیادہ بڑی لیڈ پاکستان مسلم لکنون کی ہوگی اچھا آپ کو کہ لگتے ہیں کہ پچھلی الیکشن جو ہوئے تھے اس کے اندر پاکستان مسلم لکنون کے ساتھ دھاندی زیادہ کی گئی تھی بہت زیادہ کی گئی تھی اس کی بہت سارے عوامل تھے مثلا کہ بہت ساری فیمیل ایسی تھی جنہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا یا جن کی ڈیتھ ہو چکی گئی ان کے ووٹ کاسٹ ہوئے تھے ابھی تک جو اندر صورت آل جا رہی ہے کہ الحمدللہ جو ریجنل ووٹر آنا وہ ہی آ کے ابھی تک ووٹ کاسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں شہر کو کیوں دے رہے ہیں بات سے یہ شہر صحیح ہے آپ کیوں شہر کو ووٹ دے دیکھیں جی ان کا بھی تین سالے دوہت دیکھ لیں ان کا بھی دیکھ لیں اس وقت کیا حالات تھے وہ کرپشن بھی کرتے تھے گی ڈیٹھ سو روپے ملتا تھا پٹروپ بھی سستا تھا بھیلی بھی سستی تھی کاروبار بھی چلتے تھے اب یہ کرپشن میں نہیں کرتے وہ چور بھی تھے کرپٹ بھی تھے سب کچھ تھے عوام کا خیال رکھتے تھے ان میں ہمیں یہ فرق ہے نہیں آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہر نے کرپشن کی پھر بھی اس کو ووٹ دینا چاہتے کرپشن لیکن ایک سے باوجود ہمیں کوئی رلیفت ہو دیا ہے نا یہ تو کرپشن یہ نا الزام ہے ان پہ اس کے باوجود ایک آدمی کا چوری بھی کرتا ہے دن کے مکھول ہم نہیں کہتے ان کو ہمیں انہوں نے موٹر بھی بھی دیئے ہیں سرکے بھی دیئے ہیں تو وہ ان کی شادی پہ جب آئیتا یہ تو ان کو ترلے کرتے ہیں شادی پہ کسی کے جانا یہ نہیں جاتا یو دیئے میں شادی پہ جانا اور کال اٹھانا بڑا ڈیفرنس ہے نہیں یہ کوئی اصلی بات نہیں ہے دنیا ملاتے ہوئے ہیں گروبل ملے جائے دوسرے ماملات ہوتے ہیں تلق واسطے ہوتے ہیں انسان کٹ کر نہیں رہا سکتا کسی سے آپ بھی شیر کو ووٹ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اس لئے کہ وہ بہت اچھے ہیں اس کے نامہ کو یور اگر آپ دینا چاہے ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ چوڑ ہے یہ ڈاکو ہیں ڈکیڑ ہیں یہ پریخ انصاب والے یہ ڈکیڑ ہیں یہ کشمیر کا صدر انہوں نے کیا ہے جیسے ان کی قومت ہے یہ کشمیری بند ہے یہ دیکھیں آپ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ماکس اسی لئے لگ رہے ہیں ہم کو کہ انہوں پر ظلم ہو رہا ہے جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیوں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں تقریب اتامہ آمار سیلا کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپ میں موجود تھا اس وقت میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں تو آئیے ان کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں اس الیکشن کے بارے میں کیا کہنا ہے اسلام علیکم اچھا آپ بتائیں کہ آپ کو کتنی امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جید جائے گی انڈر فیسد ہے کیسے کہ سکتے ہیں اسی ایزار شیئر جو آئیے لکیتیاں کا اڈرس آپ کو شیئے کرتے ہیں سر کیوں کہ ہم ان کی کارگرتی پر خوش ہے انہوں نے بائیس سال کے بہت جدوجد کی ہے کہ ہمارے ملکے لی گئی ہے تحریک انصاف کے دور میں سب یہ شکایت کر رہے ہیں ایک مہنگائی ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کہہ گا مہنگائی تو ہوگی اب ایک اورنس ترین ہے بائیس ساری رب روبرہ اس پر آئی ہے ساری لگت اس کا بائیس ساری رب کی توٹل اس کی سیل ہونی چاہیے جبکہ وہ انیس ساری میں جا رہی ہے جو ٹکٹ کی سیل ہے تو یہ جو اوپر والا چار تین اڈرپ ہے وہ کدر جا رہا ہے وہ ٹیکس میں ہی آئے گا میں ہمارے پاس ہی ٹیکس جائے گا زارتی بات ہے یہ وجہ ساری کتنے فیصد امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ نقشن جیتے گی انشاءاللہ برمیرم انشاءاللہ استواج ہی لیتے گی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم جس کے قیم میں گئے انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ ہماری ہی جماعت جیتے گی خیر یہ فیصلہ تو شام کو ہوگا اور مزید اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارا چنل دیکھتے رہیے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ